ایک شخص خدا کو نہیں مانتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں وہ کہتا تھا کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے چل رہا ہے اللہ کی وجہ سے نہیں چل رہا دنیا میں جو ترقی کا کام ہو رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو وہ شخص امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں اللہ کو نہیں مانتا اس بات پر میرے ساتھ مناظرہ کرو اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہے موجود ہے تمہیں مسلمان ہو جاؤں گا تو انہوں نے ٹائم رکھا کہ کل دس بجے ہمارا اس بات پر مناظرہ ہوگا تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے تو جب صبح ہو گئی تو وہ شخص فکس دس بجے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر مناظرہ ہونا تھا لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے آنے میں توڑی سی دیر کر دی مثال کے طور پر دس بجے پہنچنا تھا وہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بارہ بجے پہنچے جان بوچ کر تو وہ شخص نعرے بازیہ لگانے لگا کہ دیکھو جس کو تم نے اپنا امام بنایا ہوا ہے وہ تو میرے ڈر کے مارے باگ گیا ابھی تک نہیں آیا مناظرے کے لیے تو تھوڑی دیر کے باپ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری بات سنو کہ جس جگہ سے میں آتا ہوں یہاں تک راستے میں ایک دریا پڑتی ہے تو جب میں دریا کے پاس پہنچا میں نے وہاں دیکھا کہ ساری کشتیاں جا چکی ہیں اب میں یہاں پر کیسے پہنچتا ہوں تو میں نے اللہ سے دعائی کی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اللہ کے سامنے رویا تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخ خود بخود کٹ رہا ہے خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر رہا ہے خود بخود میرے سامنے کشتی تیار ہو رہی ہے میخے لگ رہے ہیں اور ایک کشتی کی شکل میں تیار ہو کر میرے سامنے آ گئی تو میں اس میں بیٹھ کر پھر یہاں پہنچ گیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو پاگل نہیں ہو گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک درخ خود بخود کٹ جائے خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر لے خود بخود اس پہ میخے لگتے رہے خود بخود آپ کے سامنے آ جائے یہ سے ہو سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ چیز نہیں ہو سکتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نظام کیا خود بخود چل پڑا اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے نا تو وہ شخص بالکل لا جواب ہو گیا چھپ ہو گیا تو شخص نے کہا کہ امام صاحب چلو میں آپ کی یہ بات مال لیتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چھپے میں بات کو ثابت کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے میں بتاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایک دودھ کا کٹورہ منگوا دودھ کا کٹورہ منگوایا گیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس دودھ کے اندر آپ کو مکن نظر آ رہا ہے مکن تو اس نے کہا کہ امام صاحب مکن تو نظر نہیں آ رہا البتہ اگر ہم اس کو تیار کریں گے پھر اس سے مکن نکلے گا امام صاحب نے کہا مجھے مکن دکھاؤ اس دودھ کے اندر مکن ہے کہاں پر تو شخص نے کہا مکن تو ہے نہیں لیکن جب اس کو تیار کیا جائے گا تب مکن نکلے گا مکن اسی دودھ سے نکلتا ہے نا میرے بھائیو تو امام صاحب نے کہا کہ نی نی مجھے مکن دکھاؤ مجھ سے کہا مکن تو فلال نظر نہیں آ رہا تو امام صاحب نے فرمائے دیکھ سکتے تو تم اس حقیقی خدا کو کیسے دیکھ باؤ گے وہ شخص بلکل چھپ ہو گیا لا جواب ہو گیا تو شخص نے ایک پھر سوال کیا چلو آخر سوال امام صاحب پھر اس کے بعد میں مسلمان ہو جاتا اللہ کا روح اس وقت کہاں پر ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ چلو ایک منبتی منگوا منبتی منگوا آئی گئی آپ نے فرمایا کہ اس کو جلاؤ جب جلائی گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی روشنی کس طرف ہے جب منبتی ایک کو بندہ چلاتا ہے تو چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے تو شخص نے کہا روشنی تو چاروں طرف ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح بس اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ دیکھ رہا ہے